بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹاپک کا نام ہے ٹینجنٹس ٹو دا کروز ٹینجنٹس ٹو دا کروز ٹینجنٹس کیا ہوتا ہے کسی کروز پہ وہ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک فگر سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سپوس میں یہاں پر ایک کروز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کروز ہے ٹھیک ہے تو اب اس پہ ٹینجنٹ کیا ہوگا ایک ایسی لائن ٹینجنٹ کوئی عجیب وہ چیز نہیں ہے بلکہ ایک لائن ہے اور ایک خاص ایسی لائن ہے جس کو ہم ٹینجنٹ کہتے ہیں تو اس کروز پہ ٹینجنٹ کیا بنے گا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یہ ایک لائن ہے اور سٹریٹ لائن ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کروز کو ٹچ کر رہی ہے کسی ایک پوائنٹ پہ سپوس یہ پوائنٹ کوئی بھی ہم اس کا نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پی پوائنٹ میں اسے کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس پی پوائنٹ پہ اس کروز کو جو جو انٹ tenha کروز کو جب میں کہڑا آ رہی ہے، ہے filing کا اس نے کہا nossos پر رات پر اس یقین پر جیسے دیتا ہوں کروز کا نام ہم رکھ رہ جاتے ہیں کروز کروز میں ایک پوائنٹ پی ہے جس کبائنٹ پر ایک لائن پاس کر رہی ہے اور وہ لائن صرف اور صرف پ سے پاس کر رہی ہے باقی کسی پوائنٹ پہ ٹیچ نہیں کرے گی اس کرو کو اس لائن کو کہیں گے اگر میں ایک اور لائن یہاں پر ڈراؤ کرتا ہوں سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لائن ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ لائن بھی کیا ٹیچنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں کیوں نہیں دیکھیں ہم نے بات کی تھی کہ ٹیچ کر رہی ہے کسی ایک پوائنٹ پہ یہ بھی تو صرف ایک پوائنٹ پہ تیجنٹ سے گزری ایک سے زیادہ پوائنٹ سے تو نہیں گزری لیکن انросون ہیں کیاани یہ لائن جو ٹیچنٹ جیسے میں نے کرا کہا ہے وہ صرف no lesbian پر ٹیچ کرا گزری ہے یہ لائن کیا ہے اس کرو کو کٹ کر رہی ہے اس پوائنٹ پہ اس کرو کو کٹ کر رہی ہے اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹیچنٹ نہیں ہے یہ طرح نہیں ہے کیونکہ یہ کٹ کر رہی ہے میں نے بہت یعنی کہ ایک ورڈ پہ زور دیا ہے کہ یہاں پر ٹیچ کر کے گزر ہی ہے تو ڈیفرنٹ ٹینجنٹس ہو سکتے ہیں مطلب کہ اس پوائنٹ پہ یہ ٹینجنٹ ہے تو کوئی اور پوائنٹ لے لیتے ہیں اس کرو پہ اس پوائنٹ ہے اس پہ ٹینجنٹ کیسے ہوگا اس طرح سے لائن ہوگی جو صرف ٹیچ کر کے گزرے گی اس کرو کو ٹینجنٹ نہیں کرے گی تو اس کو کہا جاتا ہے ٹینجنٹ لائن جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں سرکلز کو ڈسکس کر رہے تھے ٹھیک ہے سرکلز کا ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے تو سرکلز کی ہی بات کریں گے سرکل بھی ایک کرو ہے ٹھیک ہے تو سرکل پہ ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے اس چیز کی ہم بات کریں گے تو ایسا کرتا ہوں میں یہاں پر ایک سرکل ڈراؤ کر لیتا ہوں اس کو ہم سرکل کی شیپ میں لے آتے ہیں یہ ایک سرکل ہے ٹھیک ہے تو اس سرکل پہ ٹینجنٹ کیا بنتے ہیں ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ ٹینجنٹ کیا بنے گا اس طرح سے یہ سٹیٹ لائن بنے گی جو صرف اور صرف اس پوائنٹ پہ اس کو ٹچ کر کے گزرے گی ٹھیک ہے یہ ٹینجنٹ لائن ہے اس سرکل کی اس کے لئے اس پوائنٹ پہ کیا ٹینجنٹ بنے گا اس طرح سے وہ straight line جو صرف اور صرف اس point پہ اس کو touch کر کے یعنی کہ کوئی بھی ایک point ہو سکتا ہے اس curve پہ لائے کر رہا ہو اس point پہ صرف touch کر کے گزر رہی ہو جو line وہ tangent کلاتی ہے اور اس point پہ کس طرح سے tangent بنے گا یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان ساری tangent میں difference کیا ہے مطلب کہ اب یہاں پر جو ہے یہ تین tangent میں ہم نے same curve same circle پہ بنا دی ہیں ٹھیک ہے ان تینوں کو tangent of that circle کہیں گے لیکن tangent to that circle کہیں گے لیکن ان تینوں میں پھر difference کیا ہے difference یہ ہے کہ یہ تینوں tangents different points پہ اس کو touch کر کے گزر رہی ہو اس curve کو یا اس circle کو ٹھیک ہے suppose میں کہتا ہوں یہ point جو ہے یہ p1 ہے اور یہ point جو ہے یہ p2 ہے اور یہ point جو ہے p3 ہے ٹھیک ہے ایک تو difference یہ ہو گیا کہ points different ہے ٹھیک ہے مطلب پوائنٹ سے different locations پہ لائے کر رہے ہیں اور جو ہے tangent اسی point سے گزر رہے ہیں صرف اور دوسری دوسرا difference یہ ہے کہ تینوں کا کی جو slope ہے وہ different ہے مطلب کہ اس کی slope آپ چیک کریں اور دیکھنے میں یہ آپ کو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے دیکھنے میں ہی آپ کو نظر آ رہے گئے یہ slopes ہیں ان کی different ہے تو اس کو کہا جاتا ہے tangent graphically ہم نے دیکھا اب ہم تھوڑا سا اس کی طرف آتے ہیں کہ equation of tangent ہم اگر find کرنا ہو ٹھیک ہے کسی curve کا تو وہ کس طرح سے find کریں گے equation find کرنے سے پہلے میں tangent کی definition لکھوں گا کیونکہ tangent ہم اب سمجھ چکے ہیں tangent کیا ہے تو اس کو ہم define کیسے کریں گے کہ a tangent to a curve is a line that touches means without cutting it without cutting through it ... орошо je 터 кос eur to that curve اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر بات کی کہ tangent to that curve یعنی کہ tangent ہمیشہ کسی نہ کسی curve پہ ہوگی تو curve جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی یعنی کی equation ہوگی کوئی نہ کوئی function ہوگا تو ہم کہیں گے کہ y is equal to f of x جو ہے وہ curve کا function ہے یا curve کی equation ہے تو پھر اب جو ہے یعنی کہ ہمیں اس tangent کی equation find کرنی ہے تو ہم tangent کی equation کیسے find کریں گے tangent کی equation آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی tangent ایک line ہے آپ کو ابھی یعنی کہ یہاں پر میں نے شوک کیا کہ tangent کیا ہے ایک line ہے اب line کی equation find کرنی ہو تو آپ کس طرح سے find کریں گے کسی بھی line کی equation find کرنی ہو تو آپ کس طرح سے find کرتے ہیں chapter number 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ line کے اوپر اگر یہ ایک line ہے ٹھیک ہے اس کی میں نے equation find کرنی ہے تو اس کی equation میں کس طرح سے find کروں گا کہ یا تو مجھے دو points پتا ہوں at least دو points پتا ہوں a اور b ٹھیک ہے جو کہ اس line کے اوپر لائے کر رہے ہوں یا پھر اگر مجھے اس line کے اوپر صرف ایک point پتا ہے a point اور اس کے ساتھ مجھے slope of line پتا ہے ٹھیک ہے slope پتا ہے تو پھر میں اس کی یعنی کے equation لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے مطلب کہ اس کا اگر میں نے لکھنا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے دو points اگر کسی ایک line پر لائے کر رہے ہیں تو اس کی equation کس طرح سے لکھنی ہے اور اگر آپ کو جو ہے slope of line پتا ہے اور ایک point پتا ہے جس سے وہ line پاس کر رہی ہے تو پھر آپ point slope form use کریں گے اب اس case میں ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر یہ tangent آپ کے سامنے ہے اس tangent میں کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک ایسے point سے پاس کر رہی ہے وہ line ٹھیک ہے tangent line صرف ایسے ایک ایسے point سے پاس کر رہی ہے جو کہ اس curve کے اوپر لائے کر رہے ہیں اور وہ point تو چلیں ہمیں پتا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے باقی tangent کے اوپر points کون سے ہیں کیا ان کی location ہے کیا coordinates ہے وہ ہمیں نہیں بتا ہو سکتا مطلب کہ point ہمیں صرف اور صرف ایک ہی پتا ہوگا tangent کے case میں جس طرح سے یہ P1 ہے یا P2 ہے یا P3 ہے کسی ایک tangent کے اگر بات کریں میں اس tangent کی بات کرتا ہوں تو مجھے صرف P1 point اور اس کے coordinates پتا ہوں گے ٹھیک ہے اب صرف ایک point پتا ہے تو پھر یہ کون سا case بن جاتا ہے یہ case بن جاتا ہے کہ ہمیں point slope form use کرنی بڑے گی لیکن point slope form کیا ہے میں یہاں پر formula لکھ دیتا ہوں point slope form کیونکہ ہم نے یہ use کرنا ہے chapter number 4 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں y minus y1 is equal to m into x minus x1 یہ point slope form ہے اس کو ہم بولتے ہیں point slope form ٹھیک ہے تو یہ point slope form ہے اب ہم نے یہ use کرنا ہے اس میں y اور x یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ y اور یہ x یہ کیا ہے variables ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ y1 اور x1 y1 اور x1 یہ coordinate of that point ہے مطلب کہ یہ a point ہے اگر اس کے coordinates x1 اور y1 ہیں تو پھر یہ ہم یہاں پر put کریں گے y1 اور x1 ٹھیک ہے اس کے علاوہ m کیا چیز ہے m جو ہے وہ ہے slope 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 of that line ٹھیک ہے مطلب کہ tangent line کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو tangent line کے slope ہمیں بتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تب جا کے ہم جو ہے equation of that tangent find کر سکیں گے اچھا یہ باتیں ہوگی اب کیا ہے کہ slope کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ point کے تو میں نے بات کر دی کہ point تو چلیں ہم پتا ہوگا کیونکہ وہ curve کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو اب یہ slope ہم کس طرح سے find کریں گے m slope ہم کس طرح سے find کریں گے chapter number two differentiation اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس میں بھی discuss کیا تھا کہ اگر کسی function کا ہم derivative لیتے ہیں function سے پہلے میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہاں پر کہہ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس circle اس case میں curve تھی ٹھیک ہے تو curve کی اس circle کی equation کیا ہوگی general equation ہم لکھ لیتے ہیں x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 یہ اس یعنی کہ function ہے اس کا equation ہے اس circle کی ٹھیک ہے تو ہم اس کو function ہی کہہ دیتے ہیں کہ f of x y f of x y is equal to this ہے تو اب کیا ہے کہ differentiation کے chapter میں یعنی chapter number 2 اس book کے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ differentiation کیا ہوتی ہے derivative کیا ہوتی ہے مطلب کسی بھی function derivative ہم find کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے tangent کی slope find کر رہے ہیں ٹھیک یہ بات ہم نے second chapter میں discuss کی تھی اس کو اب ہم یہاں پر ڈیٹیل سے discuss کرتے کہ ہم اس کا ایسا کرتے ہے کہ derivative find کرتے اس کا derivative کیا ہوگا 2x plus 2y dy by dx plus 2g plus 2f into dy by dx with respect to y derivative لے رہا ہوں constant کا ہوجے گا plus 0 ٹھیک ہے تو یہاں سے plus 0 is equal to 0 یہ مربوس function کا derivative find کر لیا اب میں کیا کروں گا کہ ہمیں slope چاہیئے تو یعنی کہ dy by dx میں find کرنا ٹھیک ہے تو اس میں dy by dx کامل لے لیتے ہیں ان دونوں میں سے اس کو dy by dx کے لئے solve کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ بنجے گا dy by dx is equal to x plus g divided by y plus f یہ ہمارے پاس یعنی slope آجاتی ہے یہ derivative آپ اسے کہیں گے تو یہ derivative کیا چیز ہے یہ derivative ہے slope of tangent to that curve ٹھیک ہے اس circle کی equation اگر یہ تھی اس کا derivative لیا اس کا مطلب کیا ہے کہ x plus g over y plus f جو ہے slope of these tangent ہے یعنی کہ اس کو میں کہوں گا m1 اس tangent کی slope ہے m2 اس tangent کی slope ہے اور m3 اس tangent کی slope ہے تو x plus g y plus f x plus g plus y plus f ٹھیک ہے تو یہ slope اس کی آگی اس کی بھی slope same ہوگی x plus g over y plus f اس طرح سے m3 b x plus g over y plus f اب سوچنے کی بات یہ کہ تینوں slopes اگر دیکھنے میں tangent کی slopes اگر آپ دیکھیں یہ different نظر آ رہی ہیں جب کہ ہم نے ان 3 کو m1 بھی اس کے equal میں نے لکھا m2 بھی اس کے کو رکھا 3 equal ہے نہیں یہ equal نہیں ہے بلکہ different slopes ہیں different کیسے ہیں difference کیسے آئے گا دیکھیں اب یہاں پر point p1 ہے جو کہ اس tangent line پر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے کوئی coordinates ہوں گی suppose میں کہتا ہوں کہ اس کے coordinates x1 اور y1 ٹھیک ہے پوائنٹ p2 کے coordinates کیا ہوں گے پوائنٹ p2 کے coordinates x2 اور y2 ہیں اسی طرح سے point p3 کے coordinates x3 اور y3 ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر specifically میں اس tangent کی slope فائنڈ کرنی ہو تو میں یہ point x اور y کے جگہ place کر دوں گا ٹھیک اسی طرح سے اگر سپیسیفکلی اس کی میں slope فائنڈ کرنی ہو تو یہ co-ordinates x2 اور y2 جو ہیں x اور y کے جگہ میں place کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ difference ہے اس طرح سے ہمیں slope ملتی ہیں جو x plus g y plus f ہے یہ general equation of tangent ہے ٹھیک ہے tangent to that circle ہے جس کا ہم نے derivative فائنڈ کیا تو یہ ہم نے دیکھا کہ slope ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے تو slope ہمارے پاس a بھی چکی ہے x plus z y plus f تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی equation فائنڈ کرتے ہے equation کے لیے میں نے کہا کہ یہ slope use کر رہے سپوز فائنڈ آٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو tangent 1 کی specifically slope کیا ہو جائے گی اس میں ہم اس کے coordinates p1 کے coordinates put کر دیتے x1 plus g divided by y1 plus f یہ slope آجاتی ہے tangent 1 کی ٹھیک tangent 1 line کی اس slope ہم پتا ہے اس کے علاوہ اس کا point ہے وہ میں پوائنٹ بھی given ہے یہ پوائنٹ بھی ہمیں پتا ہے اور اس slope بھی پتا ہے تو point slope form ہم use کر کے اس کی equation جو ہے وہ find کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اس میں put کرتے ہیں values اب y minus point کا y coordinate point کا y coordinate y 1 ہی ہے ٹھیک وہاں پر کوئی 1 تو m 1 کون سے slope ہے مطلب کہ اس tangent کی slope جو ہم نے find out کی ہے x 1 plus g y 1 plus f x 1 plus g y 1 plus f یہ اس slope ہے into x variable minus x 1 جو point کا x coordinate ہے ٹھیک وہ point جو اس tangent line کے اوپر لائے کر رہا ٹھیک x x minus x 1 آجے گا تو یہ ہمارے پاس equation of tangent آ چکی ہے اس کو اب ہم simplify کریں اور جنرل form کی طرف لے کے جائیں گے تو simplify یہ کیسے ہوگا کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں اس denominator کو لے جا کے left سائٹ پر multiply کر دیں یعنی y minus y 1 into y 1 plus f into x minus x 1 ٹھیک ہے ان کو multiply کر دیتے ہیں تو یہ آجے گا y into y 1 plus f y 1 plus f minus y 1 into this ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا y 1 square minus y 1 f is equal to اسی طرح سے x اس کے ساتھ multiply ہوگا x into بلکہ x into x1 plus g اور minus x1 square minus x1 g یہ مربس اس کی یعنی کہ ہم نے اس کو multiply کیا لیکن ایک correction ہے یہاں پر کہ ہم نے slope point کی ہے یہاں derivative میں لیا تھا اس کو آپ solve کریں گے تو اس کے ساتھ یہ minus b آئے گا آپ اگر اس کو solve کرتے ہیں d y over dx کے پہ پہ آئید کروں گا تو یہ بن جگا x x1 plus y y plus g x plus fy plus ہم نے جو add کرنا ہے g x1 plus fy c is equal to x 1 square right side plus y 1 square plus g x 1 plus fy 1 plus جو ہم add کرنا plus g x 1 plus fy 1 plus c ٹھیک ہے یہ ہم نے add کیا خود سے اس میں اب add کرنے کے بعد ہم اس میں سے common آتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں x x 1 as it is plus y y as it is اب یہاں سے آپ دیکھیں g x اور g x 1 ان دونوں سے g common آرہا تو آپ یہ common لے لیں g x plus x 1 آجے گا اور اس میں سے آپ دیکھیں ان دونوں term میں سے f y اور f y 1 میں f common آرہا f y plus y 1 اور c آجے گا is equal to اس طرح سے f into یہ آگیا اس کے بعد x 1 square plus y 1 square یہ بھی آپ solve out کریں solve کس طرح کریں گے مطلب اس کو میں الہیدہ سے equal to 0 رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں الہیدہ سے 0 کے اگو رکھ دیتا ہوں اور ساتھ میں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے x1 square plus y1 square plus 2 gx1 plus 2 لیفٹ سائد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ equal to 0 یا یہ equal to 0 اب یہ left سائد جو ہے وہ equal to 0 نہیں ہو سکتی کیونکہ x1 اور y1 جو ہیں وہ ہمارے circle پہ لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ put کر دیکھیں تو وہ equal to 0 نہیں بنے گا تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ x1 square so this one x1 square plus y1 square plus 2 x1 plus 2 f y1 plus c is equal to 0 یہ ہمارے پاس equation بنتی ہے تو ٹھیک ہے تو کیونکہ آپ put کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ equal to 0 ہے ٹھیک ہے x1 plus y1 مطلب کہ ہمارے پاس جو point ہم نے لیا ہوا ہے میں graph سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ point ہمارے پاس یہ p1 ہے جس کے coordinates x1 اور y1 ہے یہ ہمارے circle پہ بھی لائے کر رہے ہیں اور tangent پہ بھی لائے کر رہے ہیں تو circle پہ لائے کر رہے ہیں آپ circle کی equation put کر دیکھیں یہ satisfy کرے گا ہمارے پاس equation یہ آئے گی ٹھیک ہے تو مطلب کہ پھر ہم اس equation کو لے لیں as a tangent یہ equation تو آ جاتی ہے ہمارے circle کی مطلب circle کے اوپر جب ہم point کو put کریں گے یہ equation تب آتی ہے ٹھیک تو یہ equation پھر کب آتی ہے یہ tangent کی equation بن جاتی ہے tangent کی تو یہاں پھر میں required equation لکھ دیتا x into x 1 plus y into y 1 plus g into x plus x 1 plus f into y plus y 1 plus c is equal to 0 یہ ہماری required equation ہے جو کہ tangent کی equation ہے at point p and tangent کس کے اوپر ہے tangent to the circle ہے ٹھیک ہے جس equation یہ ہم نے لکھی ہوئی ہے تو یہ تھا tangent ٹھیک ہے tangent to the curve ہم نے اس lecture میں discuss کیا اب یہاں پر lecture کا time بھی complete ہو چکا ہے تو next lecture میں ہم next دیکھیں گے normals to the curve